نمسکر نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو بی جے پی کے جھوٹ کے کاروبار اور جنگل راج کی پول چناؤ سے پہلے ایک بار پھر سے کھل گئی ہے مجھے کی بات یہ ہے دوستوں کی اس پول کو کھولنے کا کام راہل گاندھی نے تو کیا ہی ہے ان کے ساتھ نتن گھٹکری نے بھی یہی کیا ہے اور سب سے بڑھ کر خود موڈی نے مان لیا ہے کہ ان کے شاسن میں گریبی قائم رہے گی یعنی موڈی نے اپنے پیروں پر کلہاری مار لی ہے وہیں موڈی اور بی جے پی کے سامپردائی کے جنڈے کا پرچار کرنے میں لگے تین چینلوں جی ہاں تین نیوز چینلوں کے انکروں پر نیوز بروڈکاسٹنگ ڈیجیٹل سٹنڈرڈ آثارٹی کے نے سامپردائی تا فیلانے اور ایک سمودائی وشیش کو ٹارگٹ کرنے کے لیے زرمانہ لگا دیا ہے جس سے بی جے پی ایکسپوز ہو گئی ہے اور دوسری طرف بی جے پی کو کمزور کرنے کے لیے کانگریس نے بھی پورا پلان تیار کر لیا ہے اور اکھلیش یادب نے بھی بی جے پی کو ہرانے کا فارمولا جنتہ کو سمجھا دیا ہے خیر موڈی نے خود کیسے کیا اپنا نقصان اور کیا ہے کانگریس کی رن نیتی اس پر ہم چرچہ آگے کریں گے لیکن پہلے راہل گاندھی کے ایک ٹویٹ کو دیکھ لیتے ہیں جس میں انہوں نے بی جے پی کے جھوٹ کے کاروبار کی پرتے کھولی ہیں آئی زرہ اس ٹویٹ کو دیکھئے بڑا ٹویٹ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بھاجپا اور موڈی میڈیا مل کر کیسے جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں اتر پردیش کی کانون بیوستہ اس کا سب سے بڑا اداہرن ہے کہیں پیڑ سے لٹکے ناوالک بہنوں کے شو تو کہیں ایٹوں سے کچل کر کی ہتیا کی واردات کہیں بھاجپائیوں دوارہ آئی آئی ٹی بی ایچو کیمپس میں آئی آئی ٹی اور بی ایچو کیمپس میں گینگ ریپ کا دوسہہس دوسہہس تو کہیں نیائے نہ ملنے پر آتما ہتیا کو مجبور محلہ جز یہ اس پردیش کا حال ہے جس کی کانون بیوستہ کا گنگان کرتے موڈی میڈیا تھکتا نہیں ہے حال ہی میں رامپور میں امبیٹکر سمارک کی مانگ پر دسمی کی پرکشہ دے کر لوٹتے دلیت چھاتر کی ہتیا یوپی کی جرجر کانون بیوستہ کا سب سے بیوستہ اداہرن ہے اتر پردیش کانگریس کارکرتہ بھاجپائی تنتر اور اپرادیوں کے اس گھٹ بندھن کے خلاف آج ہر زلے ہر تحصیل میں ویرود پردرشن کر نیائی کی آواز بلند کریں گے موڈی میڈیا دوارہ گڑھی گئی جھوٹھی چھوی سے باہر نکل کر اب سچائی دیکھنے کا وقت ہے ڈبل انجن سرکار جنگل راج کی گارنٹی ہے یہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں اور اس ٹویٹ میں راہل گاندھی نے اتر پردیش میں کانون بیوستہ سے لے کر ڈبل انجن سرکار کے دعووں کی حقیقت سامنے رکھ دی ہے جس میں نہ مہلائیں سرکشت ہیں نہ یواؤں کے لیے نوکری ہے نہ پیپر لیک کو سرکار روک پا رہی ہے اور نہ دلیتوں پر اتیچار رک رہا ہے راہل گاندھی کے علاوہ بی جے پی کو ہرانے کا آسان فورمولا آج اکھلے شادب نے بھی دیا ہے اکھلے شادب نے بتایا ہے کہ ان کے کارکرتا اتر پردیش کی سبھی اسی سیٹوں پر جا کر بی جے پی کی اصلیت لوگوں کو بتائیں گے اور اسے ہرانے کا کام کریں گے اکھلے شادب نے کسانوں کے ساتھ کیے گئے دھوکے پر بھی موڈی سرکار کو گھیرا ہے آئیے ذرا سن لیتے ہیں اکھلے شادب کیا کچھ کہہ رہے ہیں گڑت بہت آسان ہے اس میں بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسان کی آئیت اگنی نہیں ہوئی کسان بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بوٹ کپ ڈالیں گے جس کسان کے اوپر تین کالے کانون آ رہے تھے چناؤ آیا کالے کانون بابس دے لیے کسان کو اور کسان کو خوش کرنے کے لیے ایک سندیز دینے کے لیے پوزیٹیو بھارت رتن چوئی چنسین جی کو دیا گیا بھارت رتن سوامی ناثن جی کو دیا گیا اگر یہ واقعی میں سچے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کسانوں کے دکھدر کو سمجھتے ہیں ان کی پریشانی کو سمجھتے ہیں اور آئے دوگنی کا اگر وعدہ کیا انہوں نے تو سوامی ناثن جی نے جو فارمولے دیئے تھے ان فارمولوں کا عمل کیوں نہیں کرنا ایم ایس پی کیوں نہیں لاغو کرنا تو سنا آپ نے بی جے پی کو ہرانے کے آسان گھنٹ کے بارے میں کیا کہا ہے اکھلے شادب نے یہ سن لیا آپ نے بی جے پی کی پول کھولنے کا کام ادھر شنکرہ چارے نے بھی کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ موڈی اور شاہ رام بھکت کیوں نہیں ہیں آئے ذرا اس کو بھی سن لیتے ہیں شنکرہ چارے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس رام کا نام آپ لینے کے ادھکاری ہو لاکھوں کسان مر رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے اور آپ نے ان کے لیے لوہے کی کیلے سڑکوں میں دھسا کر کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ جیشری رام کا نعرہ لگا رہے ہو تو ہے ایسے وہ پر جو رام کے نام کو راج نیتی کے لیے استعمال کر رہا ہے چاہے نریندر موڈی ہو چاہے امیت ساہ ہو دونوں ایک ہی کٹیگری کے ہیں دونوں رام کے نام کا استعمال کر رہے ہیں تو سنا آپ نے لاکھوں کسان مر رہے ہیں اور آپ ان کے راستے میں کیلے گاڑ رہے ہو آپ رام کے نام کو راج نیتی کے لیے استعمال کر رہے ہو لانت ہے ایسے لوگوں پر رام کے سہارے تیسری بار ستہ میں آنے کا راستہ بنا رہی بی جے پی پر شنکرہ چارے کا یہ بیان بھاری پڑ سکتا ہے وہیں ہیماچر پردیش میں بھی بی جے پی نے چھل کپٹ سے ستہ ہتھیانے کی کوشش کی تھی جس پر آج سکھویندر سنگھ سکھو نے بڑا بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بھگوان نے ان کی ستہ کو بچایا ہے آج جیدہ سن لیتے ہیں بھگوان نے ان کی ستہ کو کیسے بچایا ہے کیا کہہ رہے ہیں ہیماچر پردیش کے سی ایم سکھویندر سنگھ سکھو آج جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے بھگوان بھی ان کے ساتھ رہی ہیں جو لوگ اہم کر کے بول رہے تھے کہ آپ تو بھگوان بھی نہیں بچا سکتے اس بھگوان نے ہماری ستہ کو بچایا ہے اس بھگوان نے ہماری ستہ کو بچایا ہے یہ کون سی لوگتنطر ہے جہاں سی آر پی ایف اور ہریانا پولیس بیٹھی ہے یہ کون سا لوگتنطر ہے کہ وہ چھو چھے بدھائے کبھی تک گھر آنے کے لیے ہم کی پریوان والے ترس رہے ہیں لیکن وہ کیتی کی طرح بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم آم لوگوں کے لیے اٹھ کر آئے ہیں آنے والا وقت آپ کا ہے گریب آدمی کا ہے آم گیٹی کا ہے تو آج بھگوان ہمارے ساتھ ہیں دھوکہ دینے والوں کے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہماری سرکار بچی ہوئی ہے بی جے پی کی پول ایک کے بعد ایک کھلتی جا رہی ہے اور یہ کام کےول ویروتی دل کے نیتا ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود کیندریے منتری نتین گھڑکری نے بھی موڈی سرکار کے دس سالوں میں ہوئے وکاس کی پول کو کھول دی ہے ایک انٹرویو میں نتین گھڑکری نے مانا ہے کہ کسانوں کو اچھے بھاؤ نہیں مل رہے ہیں جل جنگل زمین کے سنکٹ ہیں سڑکیں نہیں ہیں گاؤں میں شدھ جل شکشہ سواست سڑکوں کی سوویدھا نہیں ہے یہ بات یہاں ایک انٹرویو میں نتین گھڑکری نے کہی ہے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور کسانوں کو اچھے بھاؤ نہیں مل رہے ہیں یہ سب جو کہنا ہے ان کا یہ بہت مہتپورن ہے حالانکہ پی ایم نریندر موڈی کے حساب سے دس سال میں دیش ستر سالوں کی تلنا میں بہت آگے نکل گیا ہے اب یا تو موڈی جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ان کے منتری غلط کہہ رہے ہیں لیکن آج جھارکھنڈ میں پی ایم موڈی نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم نہ جھکیں گے اور نہ ہٹیں گے گریبوں کے گھر کا چولہ جلتا رہے اسے لے کر مفت اناج کی یوزنہ کو چالو رکھیں گے دیکھئے نہ ہم جھکیں گے نہ ہٹیں گے گریبوں کے گھر کا چولہ جلتا رہے اسے لے کر مفت اناج کی یوزنہ کو چالو رکھیں گے موڈی کے اس بیان سے یہ مانا جا سکتا ہے دوستوں کہ کیول دو تین سال نہیں بلکہ جب تک موڈی ستہ میں رہیں گے تب تک گریبی بنی رہے گی اور گریبوں کو پانچ کلو اناج کی خیرات لینی پڑے گی شاید ہی کوئی اور پردان منطری اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے دوستوں کی وہ جب تک رہے گا تب تک گریبی بنی رہے گی اور مفت میں اناج دیتی رہے گی سرکار گریبی نفرت ہنسا سامپردائکتہ انہی انیائیوں کے خلاف راہل گاندھی بھارت جوڑو نیائی یاترہ نکال رہے ہیں اور اب کانگریس نے موڈی کے میڈیا منیجمنٹ کا مقابلہ کرنے کی رن نیتی بھی بنا لی ہے ایک طرف بھارت جوڑو نیائی یاترہ دوسری طرف موڈی میڈیا جس کا نام یا مطر میڈیا راہل گاندھی کہتے ہیں اس میڈیا کو کیسے منیج کیا جائے اور اس میڈیا منیجمنٹ کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس کو منیج نہ کیا جائے بلکہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس کی رن نیتی اب کانگریس پارٹی نے بنا لی ہے اور خبر یہ ہے کہ راحل گاندھی کے نارے جو ہیں ان کا نارہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری کے طرز پر کانگریس کے مینیفیسٹو کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے مینیفیسٹو کمیٹی کی بیٹھک چار مارچ کو ہو سکتی ہے یعنی آج سے ٹھیک تین دن بعد اور اس کے علاوہ کانگریس دیش کی ہر منڈی میں ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی کے نارے کے ساتھ ہورڈنگ لگانے جا رہی ہے جس میں کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑ گے اور راحل گاندھی کی تصویر کے ساتھ ستہ میں آنے پر ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی کا وعدہ ہوگا وہیں چنانوی کیمپین کو تیز کرنے کے لیے کانگریس پارٹی نے دیش بھر میں ایک لاکھ بی ایل اے بوٹ لیول ایجنٹ بنا لیے ہیں بوٹ لیول ایجنٹ ایک لاکھ بنا لیے ہیں کانگریس نے جسے جلد ہی دو لاکھ تک کیا جائے گا اور ایک کینڈریے وار روم یعنی سنٹرل وار روم کے ساتھ سب ہی راجیوں میں وار روم کانگریس بنانے جا رہی ہے تو چنانو کی تیاری بھرپور دھنگ سے کانگریس یہاں کر رہی ہے کانگریس کی اس تیاری کا مقابلہ چار سو سیٹوں کا جاب کرنے والے موڈی کی اس طرح کریں گے کیا بی جے پی اب ہوا ہوای باتوں سے کام چلا پائے گی یا اس بار جنتہ کے سامنے اسے جواب دینا ہوگا کیا بدل گیا ہے دوہزار چوبیس کا چناوی سمی کرن اسی پر چرچہ کریں گے دوہزار چوبیس کا چناوی سمی کرن کیسے بدل رہا ہے اس کو سمجھیں گے یا ہوا ہوا ہوای باتیں ہوں گی آئیے ذرا ہمارے ساتھ جتنے ورش ساتھی ہیں ان سب سے آپ کا پریچے کرواتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت دیکھئے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جاگریتی راہی جی جاگریتی راہی جی آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انیل سنہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرشان ٹنڈن جی املندو پادھیائی جی اور ادھر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہی شاکیل اکتر جی آپ سب کا سواگت ہے استقبال ہے اور سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شکشن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اس کارکرم میں سیدھے شکیل جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لاسٹ میں جو کہہ رہا تھا یہیں سے شروعات کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے چناؤ کی طرف بڑھتے ہیں چوبیس کا چناؤ چناؤی گنیت میں جو سمی کرن کیسے بدل رہے ہیں اور ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ گھٹنا کرم کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں راحل گاندھی ابھی تین دینوں تک ویدیش میں تھے آج جیسی شاید آپ کو پاس زیادہ سوچنا ہوگی آج رات کو لوٹ رہے ہیں کب لوٹ رہے ہیں یہ سب آپ کے پاس پتا ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو کانگریس کا وار روم کانگریس بی اے لے یعنی بوت لیول کے ایجینٹ اور میڈیا مینیجمنٹ جو موڈی کا ہے اس کے سامنے اپنا میڈیا کھڑا کرنا اپنا تنتر کھڑا کرنا کیا کچھ کیونکہ یہاں سے انڈیا کی مجبوطی سمجھ میں آئے گی اور یہاں سے ایک چناؤتی سمجھ میں آئے گی کی کتنی چناؤتی انڈیا گھٹ بندن اور اس کا جو پرمکھ دل ہے کانگریس وہ دینے جا رہا ہے راجیب جی یہ بات تو صحیح ہے کہ چناؤ جو ہے اب بالکل بدل گیا ہے ابھی تک تو ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ آئے گا تو موڈی ہے موڈی جی کی ہیٹ ٹرک ہوگی موڈی جی کے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی چیلنج نہیں ہے لیکن آج کی تاریخ میں بی جے پی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چناؤتی نہیں ہے انڈیا گھٹ بندن نے ایک بڑی چناؤتی اس کے سامنے گھٹ بھی ہے اور اس کا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ یہ ہے کہ جو سیٹ شیرنگ ہوئی ہے اس سیٹ شیرنگ کے حساب سے قریب چار سو سیٹوں پر ایک سیٹ پر ایک امیدوار لڑنے والا ہے اور یہی موڈی جی کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں اکھلیش کو نوٹس آ رہا ہے یہاں پہ دلی میں ایک کے بعد ایک لگاتا نوٹس کہ جریوال کو آ رہے ہیں بسچی منگال میں دباؤ بڑایا جا رہا ہے اور بیہار کے اندر جو ہے جہاں بلکل ضرورت نہیں ہے ان کو وہ آر جی ڈی کے ودھائک توڑ رہے ہیں جہاں سرکار چل رہے ہیں یہ سرکار کا مکہ منتری جی ڈی یو کا ہے لیکن بی جی پی کبھی کانگریس کے کبھی آر جی ڈی کے ودھائک کو توڑ کر اپنے آج شامل کر رہی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پینک ریئکشن ہیں اور اس کے ساتھ جو دوسرے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی تک اس میڈیا کے من میں جو آتا تھا وہ بولتا تھا اور کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں تھا کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی مگر این بی ڈی ایس اے نے پہلی بار چار چینلوں کے خلاف کاروائی کی ہے جن میں سے تین پر فائن کیا ہے اور ایک کو کڑی چیتاونی دی ہے یہ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے میڈیا کو بھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ اب اس کے اوپر نگرانی بھی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف جو ہے کوئی بھی ججمنٹ بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ یوپی کے اندر جو پولیس بھرتی کے پیپر لیکھ ہوئے ہیں اس نے بہت بڑا گیم چینج کیا ہے اس سے یواؤں کے اندر جو ہے بہت زبردست غصہ پیدا ہوا ہے اور یواؤں جو ہے سڑک پر آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ کل ٹویلتھ بورڈ میں یوپی بورڈ کے دو پیپر لیکھ ہو گئے میتھ اور بائیلو جی سب سے گمبیر بات اس سے پہلے اس طرح کی خبریں کبھی ملتی نہیں بھی اور میتھ اور بائیلو جی جو چھاتروں کا کریئر بنانے والے وشے ہیں زیادہ تر چھاتر جو ہیں میتھ اور بائیلو جی کے سہارے انجینئرنگ میں اور میڈیکل کالیج میں داخلہ لینے کی یوجنہ بناتے ہیں اور جب یہ پیپر لیکھ ہو گئے وڈ سیپ پر آ گئے تو ان کے بچے اور ماباپ کی حالت دیکھنے لایق تھی کیونکہ جن کے پاس پیپر تھے وہ اچھا کریں گے ان کے زیادہ مارک سائیں گے اور وہاں پہ جو ہے اتنا زیادہ یوپی کے اندر دکھ اور غصہ ہے کی پیپر پیل آروں کے ہوئے ڈپٹی آروں کے ہوئے پولیس کے ہوئے اور اب یہ ٹویلتھ بورڈ کے ہونے لگے تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو یواؤں کے غصے میں پریلکشت ہو رہی ہیں یہ سب سین کو بدلنے والی چیزیں ہیں اور جو آپ نے ابھی دکھایا شنگرہ چارجی کا شنگرہ چارجی اتنے غصے میں یہ بھاشا پریوک کر رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب کی کسان اوپر یا جنتہ کے اوپر سرکار کا بلکل دھیان نہیں ہے تو شنگرہ چارجی کو غصے میں مولنا پڑھ رہا ہے کہ نام تم رامکہ لیتے ہو اور کام کیا کر رہے ہو اور گٹکری یہ گٹکری جی تو پچھلے دس سال میں ایک بار بھی ڈڑے نہیں ہیں ایک ماتر منتری یا ایک ماتر نیتا ایسے ہیں بی جے پی کے اندر بی جے پی کے باہر تو بہت سارے ہیں جو نہیں ڈڑے بی جے پی کے اندر گٹکری جی ایک بات نیتا ہے جو بلکل نہیں ڈڑے چاہے وہ نوڑبندی کا ایشو ہو نوڑبندی کے ایشو میں بھی جب منتری منڈل کی بیٹھک میں پردان منتری موڈی نے انناؤنس کیا تھا کوئی منتری نہیں بولا تھا کسی کو نہیں معلوم تھی اور اوڑی اٹلی بھی نہیں بولے تھے لیکن اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پردان منتری کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن گٹکری نے اس پر سوال اٹھایا تھا اور آج بھی گٹکری لگاتار بول رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ گٹکری کے پاس ناکپور کی طاقت ہے موڈی جی آج یہ سمجھ رہا ہے کہ ناکپور چپ ہے رس ایس چپ ہے لیکن رس ایس چپ نہیں ہے وہ سب دیکھ رہا ہے آج سودیشی آندولن جو رس ایس نے شروع کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ آج تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امبانی کی شادی جو ہے وہ سرکار کے لیے اور سرکار کے ساتھ ساتھ گودی میڈیا کے لیے سب سے بڑا ایوینٹ ہے جام نگر کے ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ خوشد کر دیا سارے خبریں اسی سے چل رہی ہیں سب کچھ اور یہ ساری چیزیں کسان کو بھلانے کے لیے پیپر لیک کو بھلانے کے لیے دوسری سمسیاؤں کو بیرزگاری کو بھلانے کے لیے یوز کر رہی ہیں کہ آپ کو نقلی دنیا دکھا رہے ہیں اور آپ اصلی دنیا کو بھول جائیں مگر اب یہ ہونے والا نہیں ہے یہ چناؤں بلکل بدل گیا ہے اور اس چناؤں میں آپ دیکھیں گے کہ مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے اور انڈیا گٹ بندن جو ہے موڈی جی کو کڑی چناؤتی دے گا انڈیا گٹ بندن کس ڈھنگ سے کڑی چناؤتی دینے کے لیے تیار ہے اور جو تیاریاں کانگریس پارٹی کی ہیں ان تیاریوں کا بھی جائجہ ہم لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کی دوہزار چوبیس کا جو چناؤی سمی کرن ہے وہ کیسے بدلتا ہوا جا رہا آنا چاہتا ہوں پرشان ٹنڈن جی آپ کے پاس پرشان جی کس حساب سے دیکھا جائے بہت سارے گھٹنا کرم اس میں پردھان منتری لگاتار اب دورے کر رہے ہیں تین راجیوں کے دورے پر پردھان منتری جھارکھنڈ پہنچے پھر ویشت بنگال پھر بیہار یہ تین راجی ابھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی اڑیسہ اور ابھی دکشن میں آپ نے دیکھا تمہیں لادو کل پہنچے ہوئے تھے تو یہ ساپ دکھ رہا ہے کہ اب جلدی ہی اگلے دس دنوں میں بارہ دنوں میں جیسے ہی چناؤ کی گھوشنا ہوگی اس سے پہلے جو خیرات باتنے والی بات ہوتی ہے چلو اتنا دے دیا اتنا دے دیا اس کا ابھی دور چلتا رہے گا لیکن اس دور میں بھی کیا پچھڑتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے بھاجپا کل ہی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کہ تین ایسے اٹیمٹ ہوئے جو فیل ہوئے نشانے پہ نہیں لگے چوک گئے موڈی جی یا بی جے پی کہہ لیں پہلا جھارکھنڈ مکتی مورچہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور کانگریس کی سرکار کو گرانا جھارکھنڈ میں دوسرا ہم نے دیکھ لیا ادھر چنڈگھر میئر کے چناؤں میں سپریم کورٹ نے جو کچھ فیصلے سنائے اور تیسرا ہم ہمارچل پردیش میں ہم لوگوں نے دیکھا لیکن پیرللی جو خبر انڈیا گھٹ بندن سے آ رہی ہے اس میں سیٹ شیرنگ کو لے کر سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر وہ بھی ایک اپنی دشاہ وہ بتا رہے ہیں جسے مہاراشت میں سیٹ شیرنگ کو لے کر بات ہو گئی ہے تمیل نادو میں سیٹ شیرنگ کی بات ہو گئی ہے جمہو کشمیر میں سیٹ شیرنگ کو لے کر بات ہو گئی ہے بیہار اور جھارکھڑ میں سیٹ شیرنگ کو لے کر بات ہو گئی ہے یہ سب اب آج رات کو ساڑھے دس بجے راحل گاندھی لوٹ رہے ہیں اور کل سے بھارت جوڑو نیا یاترہ کی شروعات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹوں کے بٹوارے پر دھیرے دھیرے پریس کانفرنس کے جریعے شاید ہم تک یہ باتیں آتی رہیں گی پرشان ٹنڈن جی یہاں سے کیسے دیکھا جائے چناؤ کو راجیب جی چناؤ کے پہلے پہلے مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس دیش میں سیکرزم کی آنڈھی آنے والی ہے اتنی بڑی سنکھا میں بی جے پی کے سیٹنگ ایم پیس کے ٹکٹ کٹیں گے اور یہ سب سیکرزم پارٹی کی طرف بھاگیں گے چناؤ لڑنے کے لیے تو یہ ہونے والا ہے کل دیر رات تک پدھان مندی نرین موڈی اور جے پی نڈڈا اور آمیش شاہ اور راجنا سنگھ ان لوگوں کی کینڈیڈیٹ کو فائنل کرنے کی سکریننگ کی بیٹھک چلیے لنبی رات کے دھائی بیٹھے تک تھی بیٹھک چلیے اور سمجھا جا رہا ہے اس میں جو باتیں باہر آئیں ٹھوڑی بار اس میں سمجھا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھا میں سٹنگ ایم پیس کے ٹکٹ کٹیں گے جلی کے تو لگ بک سب ہی کٹیں گے چاہیدی کسی کو ریپیٹ مل جائے اب مسئلہ یہ ہے راجیو جی کی سرکار کی جو ناکامیاں ہے چاہے وہ بے روزگاری ہے چاہے وہ مہنگائی ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ چھاتر ہے چاہے مہیلہ سرکشہ کا ماملہ ہے چاہے دلیتوں کے خلاف جو پیڑن ہے اس کا ماملہ ہے تمام سارے ماملے ان سب کی جو گصہ ہے اس کو سٹنگ ایم پی کی طرف موڑنے کا ایک پلان ہے یہ کی موڈی صاحب سب ٹھیک ہے جو گربڑ کیا وہ تمہارے ایم پی نے کیا تو نئے چہروں کے ساتھ جو ہے اس میں یہ بی جے پی اب آئے گی اُس میں بیچ بیچ میں کچھ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا گارنش اوپر سے ہرا دھریاں وگرہ ڈالنے کا تو کہیں کسی فلم سٹار کو دے دیں گے کسی سیلیبریٹری کو دے دیں گے یہ بھی ایک تو پورا جو یعنی دس سال کے کام کے آدھار پر چنداؤں نہیں ڈرنے جا رہے ہیں جو دکھائی دے رہا ہے سیٹوں کا تالمیل ڈی اے کے ساتھ نہیں ہے ابھی فائنل نہیں ہو پایا ہے ڈی اے کے اندر کس کو کتنی سیٹیں ملیں گے ہم لوگ کئی بار چرچہ کر چکے ہیں تو یہ جو ایک بی جے پی کی جو ابھی جو رہنیتی سب سے بڑی جو دکھائی دے رہی ہے مجھے کی سرکار کے خلاف گسے کو سٹنگ ایم پی کی طرح موڑ دو اب جو ہی سٹنگ ایم پی ہے جو جو تیاری میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی یا لگے لگیں گے یا ابھی بھی تو وہ سٹنگ ایم پی کی خیر نہیں ہے اس میں بڑی سنکیہ میں وہ لوگ بھی ہے جو کانگریس سے یا دوسری پارٹیوں سے بھی گئے ہیں اکیلے کانگریس کے ہی ستتر ایم پی ہیں بی جے پی کے پاس دوسری کی دیکھئے جو بپس کی جو جہاں تک بات ہے بپس کی بات کی کو جو رہنیتی بنانی ہے ان کے سامنے بہت اس پاس ایک موڈل ہے کرناٹکا کا موڈل اور میں اگزامپل کے ساتھ اس کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کئی بار آج ہی چلتا کر چکے ہیں کہ چناؤں میں ایم کی بات ہوتی ہے چناؤں میں تمام اور مینپلیشن کی بات ہوتی ہے سب سے بڑا جو مینپلیشن سامنے آیا ہے وہ ووٹر ڈیلیشن کا ہے بڑے ہی سنخیہ میں مگ داتاؤں کو مگ مگ سوچی سے باہر رکھتے ہیں نام کی آدھار پر ایڈریس کی آدھار پر کسی بھی آدھار پر اب میں کرناٹکا کا اگزامپل دیتا ہوں کی کیسے کرناٹکا میں لوگوں نے کام کیا کانگریس پارٹی نے کام کیا اور کرناٹکا کی سیویل سوسائٹی نے کام کیا دو ایڈا اٹھارہ میں راجیب جی کرناٹکا میں مگدان ہوا ستر پرسنٹ مسلم مگداتا کا ٹرن آؤٹ تھا کل پچپن پرسنٹ الیکٹرال رول سے ستائیس لاکھ نام گائب تھے ستائیس لاکھ وہاں پہ محیم چلائی گئی نام جھوڑے گئے وہاں پہ جب ایڈیٹرال رول پبلش گوا بیدان سوا دو ازار تیس کے بار کی پہلے تو اٹھائیس لاکھ نئے نام جھوڑے ایک لاکھ زیادہ اب دوہزار تیس میں اب اس فگر کو جھان دیئے گا میں ریپیٹ کر دوں اس فگر کو کہ دوہزار ٹھارہ کے بیدان سوا کے چلاؤں میں کرناٹک میں ووٹ پڑے ستر پرسنٹ مسلم مگداتا پچپن پرسنٹ دوہزار تیس کے چلاؤں میں ووٹ پڑے لگ بہتر پرسنٹ مسلم مگداتا 59 پرسنٹ سکسٹی نائن پرسنٹ 69 پرسنٹ اب آپ سورتے ہیں کتنی بڑی بڑھوتری آئی یہ ہے پیچ کہ تمام سارے ان سماج کو جو بی جے پی کو ووٹ نہیں دیکھتے ہیں چاہے وہ دلیس سماج کی لوگ ہو چاہے وہ او بچی سماج کی لوگ ہو یا مائنورٹیز ہو ان کے نام اڑا دو محلے کے محلے خاندان کے خاندان اڑا دو یہ کناٹکا کا موڈل اگر باقی راجوں میں بھی implement ہوگا تو بڑی چناؤتی بی جے پی کو ملے گی یہ ان کی دوسری بڑی رڑ دیتی ہے تیسری بڑی رڑ دیتی ہے سوچنا جوڑ دیتا ہوں پرشاند جی پرشاند جی اسی میں ایک سوچنا ویسٹ بنگال میں بی جے پی کے سوبندو ادھیکاری اب تو بی جے پی میں آپ جانتے ہیں پرباری ہیں انہوں نے سترہ لاکھ ووٹرز کے نام کٹنے اور بیالیس سیٹوں پر بیالیس بار میں الگ الگ بیالیس دنوں میں ووٹ کروانے کی اپیل کی ہے اور چٹھی لکھی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو سترہ لاکھ کٹ دیجئے اور یہ جو کن کو کٹا جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو آپ کرناٹک کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد بیالیس سیٹیں ہیں ہر سیٹ پر ایک ایک دن میں ووٹنگ کروائیے یہ بات میں چوں کہہ رہا کیونکہ آپ نے بات شروع کی تھی کہ کانگریس نے گوشنا کی ہے کہ کتنے بی ایل اے وہ جوڑیں گے جوڑ چکے ہیں یہی بی ایل اے ہی اس کا کاٹ ہے راجیو جی وہی لویسٹ لیول کا ایک ایجنٹ ہے جو کہ اس پر روک لگا سکتا ہے جاگرتی جی ہمارے بیچ میں ہیں اور یہ زمین پر رہ کر یہ کام کرتی ہیں ہم جب وہ پوروی اتر پردیش گئے تھے تو ان کا کام دیکھا تھا ملے بھی تین سے ٹیسری بڑی چیز ہے راجیو جی کی میڈیا کا جو ابھی شکریر جی نے بتایا چار بڑے چینلوں کے اوپر بجلی گری اب وہ اس پر سپریم کورٹ بہت کمبیر ہے جب بھی جججز کو موقع ملتا ہے وہ پاس جو ہے وہ کیول یہ ہے کہ اپنی کمر کس کے سٹیٹیجی کے ساتھ چناؤ کے میدان میں جائے بی ایل ایس کو اپوائنٹ کر رہے کیوں اور اپوائنٹ نہیں کرے ان کو ٹریلنگ بھی دیں گے میں جانا کہ بیٹری کا ملتا ہے کہ جب بہترین جو ہے وہ بیٹری techin vivid fantastic جب vm کی Lazio بہترین 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 بھی تس اس کے بعد کتنے ووٹ پڑے سارے جنتی ہوتی ہے بیٹری کتنی چارج ہے switch on switch off کرنے کے پہلے اس کی بھی entry ہوتی ہے راجیب جی تاکہ کاؤنٹنگ سینٹر میں جب وہ بی بی ایم کا وہ کھولے گا تب تب اس کی بیٹری دیکھی جائے گی ملائی جائے گی اس سے تو یہ بی ایل اے کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے تو اس پہ اگر کاؤنگریس پارٹی یا دوسری پکشی پارٹیاں مایکرو لیویل پہ اگر کام کریں سیویل سوسائیٹی کے ساتھ مل کے کام کریں جو کناٹکا میں ہوا تو ریزلٹ جو ہے ویسے جائیں گے جیسی ہم جو چرچہ کرتے ہیں بلکل بلکل آپ صحیح کریں جاگریتی جی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے پھر سے ان تک آنا چاہتا ہوں اور چونکہ گراؤنڈ لیول پہ بہت کچھ ہو دیکھ رہی ہیں تو ان سے سمجھنا اور بھی ایمپورٹنٹ ہے کیا کچھ چل رہا ہے اور خاص کر بیپکش کی کیا تیاریاں ہیں وہ بھی یہاں سمجھنا آسان ہوگا ان کے ذریعے لیکن ان سے پہلے آنا چاہتا ہوں انیل سنہ جی آپ کے پاس انیل جی کیسے آپ دیکھتے ہیں آپ بھی بہت گھومتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ویپکش کی تیاریاں بنام اگر ستہ پکش کی تیاریوں کی بات کرے تو کس کو کہاں آپ پاتے ہیں اب ویپکش کی تیاریوں کی جو باتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے سامنے آ چکی ہیں کئی سارے راجیوں میں گھٹ بندھن تیار ہے اوریڈی انڈیا گھٹ بندھن میں سیٹ شیرنگ کی بات لگ پکی ہے لیکن دوسری طرف بی جے پی رات کو تین بجے تک میٹنگ کر رہے ہیں موڈی جی تصویریں آ رہی ہیں لیکن تین بجے تک میٹنگ سیٹوں کے لیے اپنی ہی اپنے ہی کینڈیڈیٹ کی آہ کے چین کے لیے اگر آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب اندر کھانے بہت گھڑ بڑ ہے تب ہی تو تین بجے رات تک آپ کو تیاریاں کرنی پڑ رہی ہیں ناموں پر چرچہ کرنا پڑ رہا ہے انہیں دیکھیں ان ان کی اسٹیٹسی تو رہتی ہے اور رہے گی اس بار بھی کہ نئے چہرے لائیں لیکن نئے چہرے کے چکر میں اس میں دکت یہ ہے کہ وہ جو ایمپورٹیٹ چہرے ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کا سب سے بڑی کٹنائی ان کے پاس ہے ایمپورٹیٹ چہرے یہ ہے کہ جہاں ملک جیسے کی اب مہاراست کام ادھارن لیں گے مہاراست کے ادھارن میں انہوں نے جو سیٹیں ان سی پی کے خلاف لڑی تھی ان سی پی کو بھی جو عجیب پوار اب تو ان کے پاس اوریجنل ہی ہے سب پارٹی سیوشنہ بھی اوریجنل ہے ان کے پاس کاغج پر جو عوریجنل ہے کاغج پر عوریجنل ان سی پی ان کے پاس ہے ایسی استطیق میں وہ کیا کریں گے کیونکہ وہ جو سیٹیں دینے والے ہیں وہ سیٹ ان سی پی کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کریں گا عجیب پوار کی پارٹی ایکناس سندے کی پارٹی یہ دونوں پر دکت کیا ہے کہ اگر ان کو اگر ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ دونوں نیتا کے روپ میں رہ نہیں پائیں گے مطلب ان کو تو دکھانا ہے اپنے لوگوں کو ورکرز کو بھی کہ آپ کو چاہیے مطلب آپ ٹکٹ لے اللہ پائے تو ایک ٹوک ان کا جو الائز کا ماملہ ہے یہ جو ٹکٹ کا پرابلیم ان کو آ رہا ہے وہ ان کے اپنی پارٹی سے زیادہ اور اپنی پارٹی میں تو ہے ہی زیادہ ہے کہ الائز کو ایڈجسٹ کرنا ہے ان سیٹوں پر اور ان سیٹوں پر اپنے لوگوں کو ہٹانا بھی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے ان کی جو ان کا جو طریقہ رہا ہے لوگ سوا کے الیکشن کے بعد ان کو معلوم ہے بی جے پی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اگر اس بار یہ موڈی جی آ گئے تو ان کا جو کئی نیتہ ہے جیسے کہ گھٹکری کے ہی آپ چرچہ کر رہے تھے ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد ان کا کیا حسن ہونے والا ہے کچھ تو مارک درسن مندل میں جانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جس میں راجنات سینگھ ہے اور انہوں نے مجھ کو لگ رہا ہے کہ لگ بھگ مان ہی لیا ہے کہ وہ جانے والے ہیں تو ان کا سمبھو ہے کہ اپنے بیٹے کو ایڈجسٹ کرنے کے کوشیس مہوں گے تو وہ کس طرح سے ہے تو یہ ایک انٹرنال ایکویشن ہے دوسرا ہے کیا کہ یہ جو پارٹی انڈیا گٹ بندن کی پارٹیاں ہیں وہ سب چاہدہ تر پارٹیاں گراؤنڈ لیویل کی پارٹیاں ہیں جیسے کہ آر جی ڈی ہے اس کی اپنی طاقت ہے اپنا کیڈر ہے ایک لونگ سٹینڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ لمبے سمجھ سے لوکل لیویل پر فائٹ کرنے کی ان کی اپنی طاقت ہے اور اسی طرح سے اکھلیش ہے تو یہ جو انڈیا گٹ بندن میں جو تھا پرابلیم جو تھا وہ پرابلیم ہٹ جانے کے بعد ان کو یہ پرابلیم اس میں دکت نہیں آئے گی کہ گراؤنڈ پر فائٹ کرنے کی ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ڈیفینسیو ہو گیا ہے سارا اور مطلب جو اسٹیچوسنس بھی اب ڈیفینسیو ہوتا جا رہا ہے اس کا بہتری نظارہ نے الیکشن کمیشن میں ایڈوائیجری جاری کی ہے اور وہ ایک بہت ریویلنگ ہے اس میں اس نے پیڈ نیوز کو بھی ٹچ کیا ہے اس نے اس کو بھی ٹچ کیا ہے اس کا کیا نام ہے کمیشن کے ایسیو کو تو یہ جو اسٹیتیاں ہیں کہ جو اور آپ سپریم کورٹ کا دیکھ ہی رہے اور این بی ڈی اے سے جس کا اپنے نیشنل بڑکاستنگ کا سیف سیف ریگولیٹری اس کے یہ آ جانے کے بعد یہ نیریٹیب چلانا یہ سب گودی میڈیا کا جو ٹاپ لیڈرز ہیں اینکرز ہیں اور جو ارگن ہیں چینلز چینلز وہ ان پر یہ لگام لگا تو یہ سینیریو مجھ کو لگ رہا ہے کہ جس تو نیریٹیب وائز تو سے ایک کافی کچھ سیٹ کر دیا تھا راہول گانی نے یہ اپنی یاترہ کے جائیے اور لیکن اس کے گراؤن پہ بھی یہ دکھائی دینے لگا ہے جبکہ ڈی اے اور جو بی دین دو بی جے پی ایک کوئیسنس ہے وہ ابھی تک ہم کو لگ رہا ہے سیکل نہیں ہو پا ہے بہت ایمپورٹنٹ اس میں ایک ایمپورٹنٹ پہلو اور بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کی جو ریجنل پارٹیاں ہیں وہ کافی مجبوط ہیں چاہے وہ آر جی ڈی کی بات کر لیں جھارکھنڈ مکتی مورچا کی بات کر لیں سمازوادی پارٹی کی بات کر لیں اہم آدمی پارٹی کی بات کر لیں مجبوطی کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا زمینی ایک جو کارکرتاؤں کا جو ورگ ہے جو بی ایل اے جس کو کہتے ہیں جس جس پر کانگریس پارٹی کام کر رہی ہے ایک لاکھ بی ایل اے آل ریڈی کانگریس پارٹی تیار کر چکی ہے ایک لاکھ کا ٹارگٹ اگلے دس پندرہ دنوں میں ہے وہ ان کے پاس آل ریڈی ہے جو مجبوطی کے ساتھ شاید آگے ہم کو اس چناؤں میں فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آنا چاہتا ہوں جاگریتی جی آپ کے پاس جاگریتی جی جمین سے آپ زمین پہ دیکھ رہی ہیں کیا کچھ چل رہا ہے ذرا آپ سے سمجھنا چاہوں گا یہ جو ریڈنل پارٹیوں کا نام لے رہا تھا میں اور ان سب کا جو بنچ آف ریڈنل پارٹیز ہیں جو اب انڈیا گھٹ بندھن ہے جس میں کانگریس لیڈ کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے کتنی مجبوطی آپ دیکھتی ہیں انڈیا گھٹ بندھن میں کتنی چناؤتی یہاں پیش کر سکتا ہے انڈیا گھٹ بندھن آج کی تاریخ میں میں بلکل پوزیٹیو ہوں اس چیز کو لے کر کے کیونکہ آپ دیکھئے اگر میں خاص کر ہندی بیلٹ اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نورتھ انڈیا اور اسٹرن انڈیا کی بات کروں اگر تو وہاں پہ یہ ریڈنل پارٹیاں ہی پرمکتہ سے لڑ رہی ہیں اور ریڈنل پارٹیوں کا characteristics اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو وہ سماج کا جو ایک بہت بڑا ورگ ہے جس کو politics میں سیدھے سیدھے ابھی راہول ناندی کیندر میں لے کے آئے جس بہوجن کی لڑائی کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر ساماج ایک نیای کی لڑائی سے یا سماج بات کی لڑائی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جو بیک ورڈ کاسٹ کی اور دلیت کمیونٹی کی کا representation ٹھیک سے کرتے ہیں اپنے آپ دیکھیں گے آدیواسیوں کا representation کرتے ہیں چاہے وہ ایمن سورین ہو چاہے دیجسوی یادہ ہو چاہے اکیلیش یادہ ہو تو یہ ساری چیزیں ایون ممتہ بنرزی محلہ ہونے کے ناتے represent کرتی ہیں تو یہ جو population کا جو ایک بہت بڑا دھڑا ہے اس کو یہ ریجنل پارٹیاں represent کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مضبوط گھٹ بندن ہے اور یہ اگر نہیں ہوتا ایسا تو اتنا جنسیوں کے مادھیم سے اور بے مطلب کے یشوز اٹھا کہ وپکش کے نیتاؤں پر لگاتار حملے نہ نوٹیسز بھیج کے نہ کیے جا رہے ہوتے تو سرکاریں 13 راجیوں میں گرانے کا جو پریاد ہے وہ دکھاتا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہیں جو ستہ پکش ہے اس کو دیکھئے کہ ایک طرف تو ان کا نیتر سکوپا ڈائیونگ کر رہا ہے دوسری طرف وہ لٹس آپریشن لوٹس چلا رہے ہیں ان کے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ہے سوائے مندر مسجد یا نفرت کے علاوہ دوسرا کوئی بات نہیں ہے اور میں ابھی ہم لوگ بنارس میں ایک تین فروری کو محلہ دیواز کے اپلکش میں محلہ سمبیلن کر رہے ہیں اور اس میں تمام سیویل سوسائٹی کے لوگ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی جانکاری کے یہاں بتا دوں کہ سیویل سوسائٹی کتنی پرابہی ہے وہ تو انہا اندولنٹ کے ٹائم پر لوگوں نے دیکھ لیا وہ بھلے گلتیاں ہوئی سمجھنے میں لوگوں کو اس جھاسے میں آ گئے لیکن یہ تو پتا ہے کہ سیویل سوسائٹی مضبوط ہے اس لئے ایک اور اٹیک پر دھیان دیلانا چاہتی ہوں کہ ساری جو سرسطھائیں ہیں جو رائٹ بیسٹ کام کرنے والی اور جن کی گراس روٹ پر پکڑ ہے جو ایک طرف جو ایک لاکھ کی سینہ کاؤریس کھڑی کر رہی ہے اُتری ہی مضبوط سینہ ہے اس سب کے اوپر بھی حملے کر رہی ہے یہ سرکار کسی کا ایف سی آر ایک کینسل ہو رہا ہے کسی کا پروجیکٹ بند ہو رہا ہے لگاتا ساری جو جس میں لاکھوں لاکھ کارکر کا کام کرتے تھے ہزار مہیلاوں کو جس میں روزگار ملتا تھا وہ ایک بڑا طبقہ ہے وہ بہت بری طرح ناراض ہے وہ نشت طور پر وہ پربھاوی طور اسے کام کرے گا اور وہ انڈیا گھڑ بندن کے ساتھ کام کرے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے جو آرثک موڈل لائے ہیں اس کے تحت یہ ساہا طبقہ جو ہے باری باری سے ہو چاہے خاندی سنسائیں ہو چاہے گاندی سنسائیں ہو چاہے بچوں پر کام کرنے والی چاہے مہیلاوں پر کام کرنے والی جتنی ساماجک سنسائیں ہیں ان سب کو بندی کے ککار پر لاکے کھڑا کر دیا ہے میں نام لے کے بولوں کیئر سے لے کے کارسہ سے لے کر سروزیوہ سنگ سے لے کے ایسی تمام جن پر بلڈوزر چل رہا ہے اور آپ اگر کیول اس کی بات کریں تو آدھی آبادی کے لیے بہت زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کیا ہے بہت کیا ہے ایکشن شکتی مہیلا شکتی وندن پانچ کلو راشن یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر میں یوپی کی بات کروں اور باقی سٹیٹس میں بھی جہاں ان کی سرکارے ہیں وہاں یہ گھر کس کا گرا رہے ہیں آپ جب کسی ایک پریوان کو بے گھر کھرتے ہو تو سب سے بڑی مار کس پہ پڑتی ہے تو یہ جو مہنگائی کی مار ہے اور یہ جو بلڈوزر کی مار ہے یہ عورتوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ پانچ کلو راشن جس میں کھالی چاول موٹا چاول اور گھنگو ہوتا ہے اس سے لوگ بھول جائیں گے آپ کی یہ جو دمن کی پرکریہ ہے تو ناراضگی بہت ہے اور اسی لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ کسان بھی لڑ رہا ہے مزدور بھی لڑ رہا ہے یوہ بھی لڑ رہا ہے اور بینارس میں تو ابھی کل آشاک برکروں کا دھرنا ہوا تھا ان لوگوں نے جلہ مکھیالہ کو گیرہ تھا تو اس طرح سے لگاتاں گھٹنائیں ہو رہی ہیں محلہ ہنسہ کی جو گھٹنائیں انسی آر بھی کی جو آکڑے ہیں اس سے دیکھتی ہیں جس قدر بڑی ہیں ان لوگوں کے سمیے میں اور جس طرح سے دھنسہ کرنے والوں کو اور بلاکتار کرنے والوں کو سممانت کیا جاتا ہے پیرول پہ لگاتاں چھوڑا جاتا ہے ان کے مادھیم سے راجنیتی کروائی جاتی ہے یہ جو نیرٹیو ہے یہ کیسے بھولا جاتا ہے اور ہم جیسے ساماجک کرتا تو بلکل اس چیز کو لے کر کے نشینت ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے یہ سامنے سامنے کا لوگتنسرو اور سمیدھان کو بچانے کا جو مسئلہ ہے دو ہجا چوبیس میں اب تو آج سے تو ڈیکلیئر بھی کر دیا ہے مارچ اپریل میں ساری چیزیں ہو جانی ہیں دو مہینے کی بات ہے تو بلکل تیم ہے کہ یہ سب کے لیے جینے مرنے کا سوال بن گیا ہے جس پہ ایک طرف کچھ پچیس تیس پرسنٹ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں بھکتی کے نام پہ ایک جو اوپی ایم جیسا نشا ہے اس کے نام پہ لیکن باقی ساری جنتہ جس طرح تراہی مام کر رہی ہے وہ اس کو ایک option ملا ہے یہ تمام جو لوکل پارٹیاں ہیں سٹیٹس میں دس گیارہ سٹیٹس میں اور ایک طرف کانگریس بھی جو دس گیارہ سٹیٹس میں ڈائریکٹلی لڑ رہی ہے تو یہ جو باتیں کی جاری ہیں جو نیرٹیو سٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں کہیں پہ بھی کہیں برابری میں ہے ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں ہے سوائے ڈسٹرکٹیو موڈل کھڑا کرنے کی اسی لئے ان کو الیکٹرونل بانڈ پہ بھی شرم نہیں آتی ہے جو برشتہ چار کا ان کا پورا پورا جاگر ہوا ہے ماملہ جس میں بسولی کیے ہیں تیس تیس نیوں سے جس طرح سے تو یہ سارا چیز ہے لوگ مورک نہیں ہیں نہیں تو ایک چھوٹا ایک کم ایج کا ینگ لڑکا جو ہے بیٹھ کے ایک ویڈیو بناتا ہے اور اس کو ایک کروڑ سے زیادہ دو دن میں لوگ دیکھ لیتے ہیں تو لوگ کیا چاہتے ہیں نہیں سمجھ آ رہا ہے خوب اچھی طرح ہے اور پیسے کے بل پر وہ چاہے جتنا بھی سچ کو دبا لیں گے سچا یہ ہے کہ دیش جو ہے ترس ہو چکا ہے دس سالوں میں اور اب وہ بدلاؤ چاہتا ہے بلکل بلکل دیش میں بدلاؤ کی آہت یہاں سنائی دے رہی ہے اور یہ بدلاؤ کیسے اور کس دشا میں اور سب سے بڑی بات کی کتنی چنوٹی انڈیا گھٹ بندھن اس بدلاؤ کے لیے سبتہ پکش کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی چرچہ کر رہے ہیں اور کیسے دوہزار چوبیس کا چنوٹی سمکرن بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے املندو پادھیا جی کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں راجیبی نشی طور پر دوہزار چوبیس کا چنوٹی سمکرن بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارکی کے لیے تو کافی آزا پریشانیاں بڑھتی دکھائی پڑتی جس طریقے سے انڈیا ایک جھوٹ ہو رہا ہے اور سیٹ شیرنگ کا اس کا فرمولہ نکل کے آ گیا ہے اور ان کے اندر سیٹ شیرنگ ہو بھی چکی ہے بھارتی جنتہ پارکی کی راجیب جی کل رات میں جس طریقے سے آدھی رات میں بیٹھا ہوئی اور دلی سے لے کے اور لفنو تک سب کو اکٹھا کیا گیا اور پھر اس بیٹھا کے بعد ابھی تک پتہ نہیں چلا کیوں بیٹھا کا نتیجہ کیا ہے تو بیٹھا آپ کروی رہے ہیں اس بیٹھا کے نتیجے سامنے نہیں آرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کپنی گھبرہات جو ہے وہ بیٹھا ہوا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ہوا تو ہوا کیا اس بیٹھا کے اندر چرچہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے ٹکٹ کٹیں گے یا کس کے ٹکٹ کٹیں گے کھہلے گے ان کا مسئلہ ہے کس کو کٹیں گے کس کو نہیں کٹیں گے لیکن بھارتی انتہ پارٹی اسے میں انڈیا گڑھنڈن کی تیاریوں سے ڈری ہوئی راجیتری دکھائی پڑتی ہے اور جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے دلوں کے سامنے آدم سمپرد کرتی اسے دکھائی پڑتی ہے بھارتی انتہ پارٹی اسے حساب جاہے پڑتا ہے کہ اس کی چندتہ ہے بھارتی انتہ پارٹی کی پڑھ رہی ہے چونکہ جس طریقے سے انڈیا گڑھنڈن مدھوں کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی پر پرہا کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ان مدھوں کی کوئی کاٹ نہیں ہے مدھوں کے کوئی جواب بھی نہیں ہے آج پردھان مدھوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں باتوں کا سال کیا ہے پردھان مدھوں آخرت کہنا کیا چاہتے ہیں پردھان مدھوں نے پرشن مدھوں کے لیے کیا کیا جو بارے پردھان مدھوں پردھان مدھوں کے لیے پچھلے مدھانزہ اور چونہ میں کر کے آئے تھے بھرے یہ آپ کی سرکار نہیں نہیں مگر اپکین میں تو آپ کی سرکارتی آپ نے پرشن مدھوں کے لیے کیا یہ بتانے کے لیے پردھان مدھوں پردھان مدھوں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ممتہ بانر جی مجھ کو جتنا گالی دیں گی بھارتی جنتہ پاکی اتنا مجبود ہوئی تو ممتہ بانر جی کو کیا پڑھیں آپ کو گالی دیں آپ بانگال کا پیسہ جو آپ نے نہیں دے رہے ہیں بانگال بانگال کو دیں ممتہ بانر جی آپ گالی دیں بان کر دیں گی اس طریقے جی پیسہ دیا بانگال اخلیش یادب نے مدو کی آدھار پر بات کی ہو چاہے پی جی بات کی ہو چاہے کسان کی بات کی ہو چاہے مدو کی بات بھارتی انتہ پارٹی کو یہ نہیں مال صرف ٹوٹی چوڑ کہہ دینے سے آپ جی 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 جائیں ہیں اخلیش یادب جو سوال 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 کیا اس کا جواب بھارتی انتہ پارٹی اپاس ہے تو یہ ساری چیز جس راجی بات مدو کے جواب بھارتی انتہ پارٹی اپاس کچھ نہیں ہے اور بھارتی انتہ پارٹی جن مدو کے آدھار پر چنو میں جانا چاہتی تھی وہ سالے لگ بھارتی جنت پارٹی کے پاس مدو تھے وہ پانی بھر گیا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو اس لیے بھارتی انتہ پارٹی سامنے دکھ بڑھ تھی رہی ہے جی بلکل آپ صحی کہہ رہے ہیں جرہ آنا چاہتا ہوں شکیل جی ایک بار پھر سے آپ کے پاس ویپکش کی تیاریوں کی ہم چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک بات ہو رہی تھی جو ٹوٹ رہا ہے دیکھیں نیتیش کمار پلٹی مارے اس کے بعد جین چودری پلٹی سماجبادی پارٹی کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کو لے کر سمجھوتا ہوتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں باتیں آتی ہیں اس کے بعد اربین کیجری وال کے ساتھ بہت ہی میٹنگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو گھٹ بندن مطلب سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر سب سے زیادہ اگر کہیں چنتہ جتائی جا رہی تھی تو اربین کیجری وال کے ساتھ لیکن وہ بھی یہاں ہو گیا ممتہ بنر جی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے موڈی جی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے موڈی جی ویسٹ بنگال آج پہنچے ہوئے تھے تو ممتہ بنر جی نے ابھی ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کر کہ دیا کہ ہمارے راج میں پردھان منطری آئے ہیں یہ پردھان میٹنگ ہے یہ پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہے اور صرف ایک بیوہارکتہ کے لیے میں ان سے ملنے گئی ہوں یا جا رہی ہوں یہ انہوں نے ٹویٹ کر کے مطلب اپنا شکیل جی کی بپکش کتنا مجبوط یہاں دکھائی دے رہا ہے کانگریس پارٹی کی تیاریاں سب سے زیادہ سیٹوں پر کانگریس لڑنے والی ہے انہوں راجیوں میں آپ دیکھئے جہاں ہنڈرڈ پرسنٹ لگ بھگ سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں وہاں کانگریس کو بہت مجبوطی کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگا جس میں گجرات ہے جس میں راجستان ہے چھتیز گھر ہے مدھپردیش ہے ادھر اترا کھنڈ ہے ہریانہ ہے ہیمات چل ہے یہ سارے راجی ایسے ہیں جہاں ہنڈرڈ پرسنٹ ایک دو سیٹیں اوپر نیچے بس اور یہاں کانگریس کو فائٹ کرنا جی ہاں جس حصے کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں سب سے مضبوط لائن رہنا ہے وہیں تو ایک سیٹ پر ایک چناؤ کی پوری تیاری ہو چکی ہے انہی سارے راجیوں میں یہاں کوئی راج جیسا نہیں بچا ہے جہاں پہ سمجھوتا نہیں ہوا ہو میں آپ نے بتایا یو پی تھا اسی لڑواؤں گا اب جو ہے یو پی میں لوگ اور خاص طور سے مسلمان صدق ہو گئے ہیں وہ جان گئے ہیں کہ بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کا مکہ عدیش ہے وہ مسلمانوں کے ووٹ کاٹنا پچھلی بار جتنے بھی ووٹ ملے تھے تب بھی کچھ نہیں ملے تھے انہیں اس ہوگی مدددیش راجستان اور اتراکھنڈ اور ہماچر سب جگہ یہی تصویر اب سامنے بن گئی ہے دوسری بات تین مارچ کو پٹنا میں ایک بہت بڑی ریلی ہونے والی ہے اور اس ریلی کا آپ دیکھیں گے بہت بڑا امپیٹ پڑھنے والا ہے تو یہ ساری چیزیں چناؤ کی تیاریوں سے جڑی ہوئی ہیں راہ آ جا رہے ہیں اور اس کے بعد راہ البددیش کے دورے پہ جائیں گے لیکن ساتھ میں تیاریوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا یہاں پہ کاغریس اپنی کینڈری چناؤ سمیتی کی میٹنگ کرے گی جس میں کس کو ٹکٹ دینا ہے کیا استطی ہے اس پہ وچار ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جہاں جہاں ابھی گڑبندن نہیں ہوا ہے پورا جس میں خاص طور سے مہاراشت ہے بنگال ہے تمیل لادو ہے وہاں پر وچار کیا جائے گا تو تیاریوں کے معاملے میں اس بار انڈیا گڑبندن کسی سے پیچھے نہیں ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا گڑبندن تو تھا نہیں کاغنگریس تھی وہ کاغنگریس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آخری ٹائم تک وہ نہیں لے پاتی ہے لیکن اس بار ایسا نہیں دیکھا گیا ہے ہر بوت پر کس طرح سے مددان کی پرقریہ سمپن کرائی جائے گی اس کے لیے انہوں نے اپنے بوت لیول کے جو ہے ایجنٹ بنانا شروع کر دی ہیں بلکہ اور بوت لیول کا ایجنٹ ایک بہت 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 پور چیز ہے اس کو بی جے پی شروع کیا تھا اس کو وہ کہتے تھے پنہ پرمک پرمک جو ہے بوت سے بھی چھوٹی اکائی تھی ایک بوت میں دن دس پندرہ پندرہ پنہ پرمک جو ہوتے تھے جتنے بھی پنے آتے ہیں اس کا ایک پرمک ہوتا تھا ایک پنے میں جتنے نام آگیا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی تھی لیکن اب کانگریس نے بھی کام بمپر سیٹ ملی تھی آج کی تاریخ میں یہ بات تو صاف دکھ رہی ہے کہ جنتہ بہت غصہ ہے اب جنتہ کے غصے کو جو ہے ووٹ میں کنورڈ کرنے کا کام وہ انڈیا گرون من کا ہے اور اسی دشاہ میں سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں کہ جو جنتہ بدلاؤ چاہ رہی موڈی جی کا ووٹ پرسنٹ سیتیس تھا اور وہ سیتیس سے کمی ہو رہا ہے کیونکہ اب یوہ جو ہے پہلی بار اتنے آکروش میں دکھائی دی رہا ہے آوریج ہو رہا ہے وہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا وہ نارے لگاتا تھا ان کے ساتھ میں جا کے لیکن اٹھارہ سمودائے کے لوگ شامل ہوا کرتے تھے جسے ہم کہتے کھیتی ہر جاتیاں جو ہوتی کشی جاتیاں جو ہوتی ہیں ان کے لڑکے شامل ہوتے تھے مضموط لڑکے ہوتے محنت کرتے تھے اور ہماری پوری فوج انہی لوگوں سے بنی ہوئی ہے لیکن فوج میں آپ نے دیکھا راہل نے بہت بڑا مددہ اٹھایا ہے کہ یہ جو اگنی ویر کا مددہ ہے چار سال کے بعد آپ ریٹائر کرتے ہوگے لڑکا کہاں جائے گا اور ان کے پریابت ٹرینڈنگ نہیں ہے فوج میں ایک نئی طرح کی پریشانی پیدا ہو گئی ہے دو دو اسطر بن گئے ہے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں بیٹھ کے ہیماچل کا معاملہ ٹھیک طریقے سے رکھتایا یہ تیاری ہوگئی ایک سلسلہ ہے کہ کانگریس جو ہے بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے کیا تھا کہ موڈی جی نے اٹیک کیا سرکار گرا رہے ہیں کانگریس ہاتھ پہ رکھ گئی سرکار گرے بنا لی لیکن اس بار یہ ہونے نہیں دیا لیکن ابھی ہیماچل میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے مکھے بندری بول رہے تھے بھگوان نے ہماری ستہ بچائی تو ان سے سوال کسی کو پوچھنا چاہیے کانگریس میں سے ہم لوگ پوچھی لیں پوچھنا چاہیے کہ مہاراج بھگوان نے ستہ تو آپ کی بچا لی مگر آپ راجی سبا کیوں نہیں بچا پائے تو اس سوال پوچھنا پڑھیں گے کانگریس کو چنانو کا ٹائم ہے لیکن کانگریس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر گربڑی کیوں ہوئی ہے بلکل 43 کسی کو امید نہیں تھی سنگوی جی یہی سوچ کے باہ آئے تھے کہ 43 ہیں وہاں پہ تو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ تو چوتیس ووڈ چوتیس نو ووڈ زیادہ تھے اس میں سے لیکن اتنا مس منیجمنٹ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کو راہل کو اور گھٹکری جی کو دیکھنا چاہیے اور جو ایک سب سے لیے پر تیسد سے زیادہ ہو گیا دس فیصدی سے زیادہ بڑھنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے لیکن ابھی شوویندو ادھیکاری کا ذکر میں کر رہا تھا بنگال کا ایسے کئی جگہ اور اشوکہ انورسیٹی کیا جو ریسرچ پیپر ہے وہ بھی کچھ کہتا ہے اس پر بھی گھڑ بندھن کیا کچھ کر رہا ہے اندر کھانے اگر کچھ جانکاری ہو تو ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اگر میرا نام ہی نہیں رہے گا تو میں ووٹ کہاں سے دوں گا اور میں اگر اپوزیشن کی طرف سے ہوں میں بی جے پی کو جی دیکھ کرناٹک میں راجیب جی پولٹیکل پارٹی اور سو 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 ایسی پہل ایسی محیم اتر بھارت میں بھی ہونی چاہیے پہلی بات دوسری بات جو ابھی بات پرنہ پرموک کی آتی ہے کئی بار پرنہ پرموک کا راجیب شور بھی ہے کابی میں یہ نہیں جنائے کرنا ہوگی کبھی کبھی وہ نینیتال مسئولی بھی چلا جاتا ہے کرناٹک کے سناؤ کے وقت چلنگانہ کے سناؤ کے وقت ہماسر کے سناؤ کے وقت تو پرنہ تو ایسا نہیں ہے کہ تب یہ میڈیا پرنہ پرموک کی بات نہیں کرتا اور ایک ابھی جیسے کل رات بھر میٹنگ چلی ہے کئی گھنٹو رات کے 3 مہنے تک 5 مہنے تک میٹنگ چلی ہے ٹکٹ کے نام فائنل کرنے کی بی جی پی سکرین کمیٹی کی ابھی انڈیا کٹ بندن کی میٹنگ کوئی چلتی ہے تو سوطروں کے حوالے سے کئی دن تک سوط سوط کا کھیل چلتا ہے یہ بی جی پی میڈیا میں یعنی کناٹک کی وہ ہماتل کی سرکار میں فرنانس بل پاس ہو گیا سپیکر نے ڈس کوالی فائی کر دیا چھے مہلے کو لیکن سرکار وہاں بھی بھی گیا اس میڈیا میں بی جان سب ایڈ جن ہو چکی ہے انشت کال کے لیے لیکن سرکار وہاں گر رہی ہے بی بی سوط کے حوالے سے لیکن وہ سوط رات میں نہیں کام کر رہے تے جب وہ کل میٹ بیٹھے چل سوط کے حوالے سے کیا میناخشی لیکھی کا ٹرکٹ بچ رہا ہے سوط کے حوالے سے کیا منو ستیواری کا ٹرکٹ بچ رہا ہے سوط کے حوالے سے کس کے نیرہو کا ٹرکٹ بچ رہا ہے کیا جہاں سے داگلتی جی کی کریم تو سوط کے حوالے سے ہم کو بالو نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہاں سکھ ادھر سے کیا آ رہا ہے تو سوط کے حوالے سے یہ سب چیزیں بھی آنی چاہیے اب پردھان منتری جی سندیش کھلی کی بات کر رہا ہے بچ بینگول میں جا کر اچھی بات کر نی چاہیے مڑی پور کی بات بھی کرنی چاہیے تھی بی پک سے پوچھ رہا ہے تو لیکن جو سوال آپ کا بہت اہم مراجی جی اور اس کا ایک سیدھا جواب یہ ہے کہ جہاں سے بی جی پی کو ایڈ ڈی کو ایج ہے جہاں ان کو نقصان کی بھر 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 جہاں سے ہونی ہے سکتا ہے وہ سیٹوں پہ آج کی تاریخ میں انڈیا گھٹ بندن کی سرکار ہیں چاہے وہ جھارکند ہے چاہے وہ کرناٹک ہے چاہے وہ تیلنگ آلہ ہے تامیل آڈو ہے تامیل آڈو میں تو وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تو تمام جگہ پہ ابھی سرکار ہیں تو سرکار جہاں پہ ہے وہ پہ یہ کام ڈادہ بڑھی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ روز سے نام کم سے کم اڑھے اور آدھکانس لوگ جو ہے وہ یہ کام اگر ہو جاتا ہے اور بی ای جس کی ترچاب کر رہے وہ ویل ٹرین بی اگر پوائنٹ ہو جاتا ہے تو آہ جل پیپٹی پرسنٹ کام ہو جائے گا یہ میڈیا اپنا کام کرتا رہے گا اس کے بعد بھی اور موڈی جی کے بس میں ابھی بہت چیزیں نہیں ہیں کسان سمرتھ ریحانہ مکیش امبانی کی مہمان ہیں وہاں گا رہی ہیں وہ تو یہ سب بھی رائے دیش میں سانسکرٹ پرکار کام راجی بہت سارا سامان ریحانہ آپ جانتے ہیں دوستو ریحانہ کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ جب پہلا کسان آندولن ہوا تھا اس آندولن کا انہوں نے سمرتھ کیا تھا اس کے بعد یہاں ایمیے سے لے کر تمام جو بھارت سرکار ہے وہ ان کو اپنی طرف سے اس پر آپتی جتائی گئی تھی اور آپتیاں تھی اس سمیں مناخشی لیکھی کا نام لے رہے ہیں مناخشی لیکھی نے ان کسانوں کے لئے موالی اور کیا کیا نہیں کہا تھا تو یہ سب کچھ لیکن اب جو ایک شادی کا سمارو ہے امبانی کے گھر میں مکش امبانی کے بیٹے کی شادی اور اس میں ریحانہ جی آئی ہوئی ہیں اور گانا گا رہی ہیں پاپ سنگر ہیں آپ جانتے ہیں لیکن ایک جانکاری اور دینا چاہتا ہوں جانکاری یہ ہے کہ مائی عوطی جی جو بھتیجے ہیں آکاش آنند ان کو وائی سرینی کی سرکش دے دی گئی ہے چناؤ سے پہلے آپ سب کے لیے ایک خبر ہے بہت امپورٹنٹ خبر ہے کہ یہ آکھر وائی کی آکاش آنند کو وائی کی سرکش ویوست بہوی کرانا یہ کس دشا میں مائی وطی کی راج نیتی کو لے کے جاتا ہے لیکن کیا یہاں سے دس سیٹوں والی مائی وطی دس سیٹیں حاصل کر پائیں گی یا ایک بھی سیٹ نہیں رہے گی لیکن ایک بار پھر سے آنا چاہتا ہوں جاگریتی جی آپ کے پاس کیسے دیکھا جائے جاگریتی جی اتر پردیش کا ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں اتر پردیش میں 80 سیٹیں ہیں ابھی اکھلے شادب کہہ رہے ہیں ہر سیٹ پر ہم ہمارا جو کارکر تا ہے ایک ایک سیٹ پر جا کر اس کی تیاریاں کرے گا چناؤ جیتنے کی تیاریاں جو ہوتی ہیں وہ کرے گا کانگریس کے ساتھ اکھلے شادب نے ہاتھ ملایا ہے اور جب بھی اکھلے شادب اور کانگریس آتا ہے دوہزار سترہ کی تصویر کو سترہ اور چوبیس میں کیا فرق ہے جاگریتی جی اتر پردیش کو بہت نزدیک سے دیکھ رہی ہیں آپ اس حساب سے سمجھ چاہتا ہوں جی جی سترہ اور چوبیس میں یہ فرق ہے کہ ابھی جو موڈل ہے اس کو میں کہوں تو موکدما چھاپا وسولی جی بلڈوزر اور انکاؤنٹر یہ جو راج چلا ہے پوری طرح سے وہ ایک دم ساف ساک کھلی ہے تو یہ سیدھے سیدھے چرن برد طریقے سے اتر پردیش کی جنتا کو بھگتنے کو ملا ہے وہ چاہے پترکار ہو یا سوشل ایکٹیویس ہو یا کوئی سامان عام آدمی ہو مسلم ہو دلیت ہو سب کے ساتھ یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں اور جہاں تک انکہ سوال ہے اگر اتنا ہی confidence ہوتا تو اتر پردیش کے بھی جاتی وشیش شفٹ ہوئے پچھلے چناؤوں میں بھی جن کے پاس خود کے چناؤ جس نے کیس تھی نہیں تھی ایسے یا جن کے اوپر ان لوگوں نے بنائیا تھا ایڈی کے مادیم سے تو میں سیدھے سیدھے نیاریٹیو کے طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کانگریس مکت بھارت کا نعرہ دے کانگریس یکت بیجے بی بنا دی ہے تو کانگریس یکت بی جی پی کے لیے جو ہے ان کو جی چندہ کرنے کی ضرورت ہے بی جی پی نتا کا کیا ہوگا اور یہ جو پننہ پر موکھ ہیں پی جن دی پر موکھ رہیں گے بیجے پی بیجے 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 پی بیجے 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 جو لڑ ہم ہوگا ہے جو لوگ تن تر که بیجے بیجے سیسٹم میں لڑ کر جیت بھی ہے آدمی ہار که بھی بھی بی 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 دی موکری سی اپنا جنتا کا پرتینی بھی ہوتا ہے یہی بات ہمارے ستہ پکش کے لوگ بھول گئے ہیں کہ جو بی پکش ہیں وہ بھی پوری طرح سے اتنا ہی جواب دے ہیں سرکار کی طرح سے ہی اپنی کشیتر کی جنتا کے لیے تو یہ سترہ اور چوبیس اور جو حساب بیٹھا جاتا ہے نا یہ سمجھ کے پرے ہے لوگ آپ کے ستہ میں جو ہیں اس کے لیے فیصلہ لینے والے ہیں ویپاکش کے لیے فیصلہ نہیں لینے والے ویپاکش تو لڑنے ہی والا ہے لڑکے جیتنے والا ہے لیکن آپ چنتا کریے کیونکہ آپ نے دستال سرکار چلائی ہے چھاپا اور آپ چار پانچ شبد بتا رہی تھیں بہت ایمپورٹنٹ ہے جی میں پھر سے مکدما چھاپا وصولی جیل بلڈوزر انکاؤنٹر یہ چھے چرہ ہیں جس پوری نیلیٹی پوری پولی پولی جی جو ساتھی ہمیں اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں اسی سیٹیں سب سے بڑا راج آج بھی اور جبکی اتر پردیش کا ایک پار اتراخنڈ آپ جانتے ہیں وہ بڑھ چکا ہے اس کے بعد بھی سب سے بڑا راج اور یہاں پر سب کی نگاہ ہے جو ہے ٹھیکی ہوئی ہیں وہاں پر اتر پردیش میں اکھلے شادب اور راہل گاندھی ہاتھ ملا چکے ہیں اور اکھلے شادب نے آج پریس کانفرنس کر کے ساپ ساپ اپنی آگے کی رنیتی بتا دی ہیں اور اگر شروعات میں سن چکے ہیں اس رنیتی میں ہے کہ اسی کی اسی سیٹوں پر ہم لوگ مجبوطی سے لڑیں گے اور ایک کے سامنے ایک یعنی سماجبادی پارٹی آپ جانتے ہیں کہ سترہ سیٹوں پر سماجبادی پارٹی کے پاس ہیں اور اس میں اگر کوئی دوسرا دل ان کے گٹ بندھن میں آتا ہے تو وہ 63 میں سے ہی وہ سیٹیں جائیں گی اور جیسا مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر ٹی ایم سی شاید ایک سیٹ لڑے لیکن دیکھتے ہیں اور بھی کون کون آتے ہیں اس گٹ بندھن کے ساتھ ایمپورٹنٹ پہلو یہاں پر یہی ہے کہ چاہے اتر پردیش ہو چاہے ادھر 36 گڑ مدھ پردیش راز اور اتر اکھنڈ ہو یا ادھر گجرات ہو ہر طرف ایک کے سامنے ایک چاہے کانگریس ہو یا دوسرا دل ہو اور یہی حال جمہو کشمیر میں یہی حال نیچے تمیل نادو میں بھی ہے اور ایسے میں کتنی ایک طرف مودھی جی آج ویسٹ بنگال میں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی موقع سندیش خالی کو بنا کر تھالی میں پروز کر لے کے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو 18 سیٹے پیچھلی دفعہ تھیں وہ سیٹے اس بار کم سے کم ریٹین کریں لیکن کیا ایسا دکھائی دیتا ہے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جب پردھان منتری نارندر مودی سے ساپ ساپ انہوں نے کلیر کر دیا ہے اور اب ہی کہا جا رہا ہے کہ جلدی ہی ویسٹ بنگال میں بھی سیٹوں کے بٹوارے کی خبر آ جائے گی پانچ اور چھے سیٹوں پر وہاں ماملہ لٹکا ہوا ہے اور دوسرے راجیوں کا بھی حال ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں نیل جی چاہے اتر پردیش ہو اور چاہے ویسٹ بنگال ہو اور خاص کر ویسٹ بنگال میں بی جے پی کو کیا کچھ یہاں دکھائی دے رہا ہے الب سنکھے کو بہت بڑا چنک ہے اور ایک بہت بڑا ساتھ ملتا رہا ہے ان کو ممتا بنر جی کو اور اس میں سیندھماری کرتے ہوئے کانگریس دکھائی دیتی ہے کہیں کہیں مجبوری ہے ممتا بنر جی کا کانگریس کے ساتھ جانا یہ بھی اندر کھانے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر یہ دونوں ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے سامنے کی لڑائی کیونکہ اس راج میں دوسرا کچھ نہیں بنگال سے نورث اس تک اور نورث اس میں راہل گاندھی کی یاترہ کا زبردست اثر ہے دھوم مچا کے راہل گاندھی وہاں سے آئے کیسے دیکھتے کس روپ میں دیکھا جائے اس کو دیکھیں جہاں تک ایک سوچنا دے دوں کہ انہوں نے بارہ مطی میں جو پروگرام تھا لے آجیت پوار تو اس میں انہوں نے انوائیٹ کیا تھا سرد پوار نے ہمارے گھر کھانا کھائیے تو اس کو لے کر کے بہت پولٹیکل چل رہی تھی بہت چلنے لگی کیا ان کا پلان ہے تو دیوین فرنبیس نے ان کو منہ کر دیا آنے سے کیونکی وہ جو ہے اس سٹریپ میں سرد پوار کے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے جو ورکر سہ اور ان کی پارٹی ان کو شک ہوگا کہ ان کے گھر کھانا کھانے کی ہوگئے تو انہوں نے یہ کر دیا ہے تو پوار نے یہ کیا پوار ہی شک کے گھرے میں تھے اب جو ہے ماملہ لگ رہا ہے کچھ باقی باقی دونوں کی خبر نہیں ہے وہ گھر پہ کھانا کھانے کے لئے بلایا ہے تو اجید پوار تو نشطی طور پر جائیں گے ایسا میرا انداز ہے لیکن ایک سندے بھی دکت میں ہے تو وہ کیسے جائیں گے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ اجید پوار ہی اکیلے جائیں گے وہ دونوں نہیں جائیں گے یہ میں نے سوچنا دے دی کہ جو بھی ارث ہے لوگ سمجھے کہ پوار جو پولٹیس کرتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بہت جو ہے اس کے کئی لیئرز ہوتے ہیں خیر وہ جانکاری کے لئے دی دوسر ویسٹ بنگال کے پارے میرا ماننا ایسا ہے اس کے حساب سے کانگریس اور ٹی ایم سی میلائنس ہو بھی جائے لیکن لیفت کو باہر ہی رہنا چاہیے کیونکہ لیفت کو باہر رہنا اس لئے ضروری ہے بی جے پی کو پورا پوزیسن میں پہلے سے بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ ٹی ایم سی کے خلاب بھی بہت انٹی انکم منس ہے لنبے سمجھ سے کونکہ ایک پولٹیکل پولرائز سوسائٹی ہے بنگال کی وہاں ایسے نہیں مطلب جو سادھارن جہاں راجنیتی ہوتی ہے جیچے مہاراست وغیرے میں آپ اس ملتے جلتے رہو وہ نہیں ہے دیویجن کلیر ہوتا ہے آپ اس پارٹی میں ہیں تو دوسری پارٹی کے لوگ آپ کے دشمن ہیں تو ایسی استطی میں وہ اسپیس پوزیسن کا اسپیس نہیں چھوڑنا چاہیے ٹرائیانگولر کانٹیسٹ ہی وہاں بیسٹ ہے اور ان کے لئے کانگریس کے لئے اور ٹی ایم سی کے لئے آپ باہر لڑتی ہے تو اس کا نقصان ہوگا کانگریس کو تو بنگال میں کم سی ملتی ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اس لئے کانگریس کا ضروری ہے اگر مجھ کو لگ رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے خلاف ایک پوزیسن سپیس رہنا چاہیے تو لیفٹ مجھ کو لگ 5 سے 7 سی دینے کی بات ہے 6 سی تو اگر سی دیتی ہے تو پھر لیفٹ کو کتنا دیں گی جو کہ لیفٹ کے لیفٹ رائے میں وہاں پر لیفٹ کو باہری لڑنا چاہیے باقی سٹیٹس میں جیسے سب سے آسان ہو گیا یو تر پردیش اور بیہار اور راجستان میں بھی نہیں اور جو میری جانکاری ہے اس میں راجستان میں تو گہلوت اور پائلٹ نے میل کر کے جو سیکشن سے کمیٹیز ہیں الگ الگ اس پر کام کرنا کائیسے تینکو ایڈجسٹ کرنا ہے کائیسے سیڑ دینا وہاں بھی بہت سموث لی چل رہا ہے تو مجھ بیٹھا کن کی چلی اور ستروں کا حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے اس میں بہت کمجور قسم کی خبر ہیں کہ دو سیٹ دیں گے جہنت کو دو سیٹ دیں گے راجبھر کو یو پی میں یہ سب خبر آ رہی ہے جو بی جو بی جو ان کا جو ان کی اسططی ہے مقابلے یہ انڈیا گٹواندن میں نیدنائک ہے اور سب چیز انہوں نے تیئے کر لیا ہے لگ باگ تو سیٹ شیئرنگ کے معاملے میں وہ آگے نکل گئی ہے گٹواندن آگے نکل گیا ہے اتنا تو میڈیا کو بگر تھوڑا بھی سچائی سے اگر پریم ہے تو اتنا یہ جو ایڈوانٹیز بجے پی ایڈوانٹیز بجے پی ایڈوانٹیز انڈیا جو ہے اس کو رکھنا چاہیے سیٹ شیئرنگ وہاں نہیں ہو پا رہا اور یہاں پر ہو گیا اور یہاں پہ اور یہ سے جو دو ہزار چوبیس کا جو چناؤی گھنیت ہے چناؤی جو سمی کرن ہے وہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو بھی ابھی تک جو نارے جو بلند کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں اور اس میں جو اب کی بار چار سو پار یا تین سو ستر بی جی پی اکیلے اپنے دم پہ لے آئے گی ان ناروں میں کہیں بھی دم طاقت دکھائی نہیں دے رہی ہے اور یہ سب سے زیادہ مجبوطی کے ساتھ انڈیا گھٹ بندن فائٹ کرتا ہوا آنے والے سمئے میں آپ اور ہم دیکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اور بار بار یہ تین ادھا حرن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ جس میں ایک جھار خند ہے دوسرا چنڈیگر ہے اور تیسرا ہم آچ پردیش ہے اور تینوں میں بی جی پی کو کانگریس اور ان جو دل ہیں ان کے سامنے آم آدمی پارٹی یہاں ادھر جار خند مکتی مور چا ان سب کے سامنے مہوکی کھانی پڑی ہے یعنی کہیں کہیں وہاں بیک پھوٹ پہ بی جے پی رہی ہے اور ٹھیک این چناؤ سے پہلے جو کچھ ہوا ہے یہ بی جے پی کو اندر کھانے چنتہ تو ضرور یا چنتہ میں ضرور یہ ڈال چکا ہوگا کل ایک انٹرویو آیا ہے پردی سنگھ پردیش ادھیاکش ہیں اور عوید بھدر دیکھا کہیں پلٹی والی بات نظر نہیں آئی لیکن خبر جو ہے اس حساب سے چلانے بنانے کوشش ہو رہی ہے تو سرکار ابھی گرانے میں لگی ہوئی ہے میڈیا کے لوگ اور یعنی ہیماری پردیش کی سرکار مجھے لیجی آپ بھی مجھے لے رہے ہیں لیکن جو سچائی ہے وہ یہ ہم اس چینل پہ 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 بہت شکریہ کرنا چاہتا جی آپ کا پرشان جی کچھ جوڑنا چاہ رہے تھے ہاں میں راجی کی صرف ایک بات کی کل ہم لوگوں نے چرچہ کی تھی کل ہی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے کہ پتیبھا سنگ جی کی بیٹی کی شادی تھی یہ پتی پت مندل گئے ہوئے تھے مندل میں شادی ہو رہی تھی اور گھر میں cb آئی تھی تو اب بس ایک ہی طاقت یہاں دکھائی دیتی ہے ایک ای بی ایم ہے اور دوسرا ووٹر لسٹ ہے ان دونوں کو دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے یہ بی لے اور بوت لیول ایجنڈ سے لے پنہ پرموک تک اور پارٹیاں یہ دیکھیں لیکن اتنا ضرور بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستوں یہ جو چناو ہے یہ بہت روچک ہو چکا ہے اور اندر کھانے بی جے پی بہت پریشان ہے تیسری بار جو ہیٹرک لگانے کا سپنا موڈی جی دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے سہی بتاؤ بہت اوپن لی بتا رہا ہوں دھراتل پہ سپنا سپنا ہی رہ جائے گا اگر چناو امانداری کے ساتھ ہو جائے تو یہ تیمانی ہے امانداری کے ساتھ چناو ہو تو یہ سپنا سپنا رہے گا ہیٹ ٹرک لگانا موڈی جی کے لیے بہت مشکل ہوگا اب کل کو کیا ہوتا ہے لیکن اس میں دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہے چناو نسپکش ہونے چاہیے چناو میں پاردر شتہ اپنائی جانے چاہیے پہلی بات اور دوسرا جب چناو کی بات کر رہے ہیں اس میں ای بی ایم کا مسئلہ اور ساتھ ساتھ ووٹر لسٹ میں آپ کے نام ہیں کی نہیں ہیں آپ ان کے ویرود میں اگر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ کا نام وہاں سے کٹا جا سکتا ہے یہ تیم آنیے لیکن یہ کام ہو چکا ہے اب جو کچھ بھی ہے وہ فائنل آنا ہے دس مارچ تک اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو چناؤ کی گھوشنا کرے گا بارہ تاریخ کو الیکشن کمیشن کی بیٹھک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھوشنا لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو لے کر اس بی آئی سے ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے اسی مہینے چھے تاریخ تک الیکشن کمیشن 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 اس لسٹ کو اپنی سائٹ پر جاری کرے گا تو بہت کچھ ہونا ہے بہت بہت شکریہ کرتا ہوں پرشان جی آپ کا جی آپ کا جی اور شکی لکتر جی آپ کا ساتھ میں جوڑی تھیں جاگریتی راہی جی آپ کا بہت شکریہ آپ تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ بنے بہت شکریہ کرتا ہوں اور truth does prevail لکھ رہے ہیں سب چرچہ کیجئے